اسلام علیکم دوستو سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر عمران خان نے سخت عرد عمل جاری کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی روسی صدر کا قرآن پاک کی بے حرمتی پر بڑا بیان آیا ہے جس سے آپ بھی کہیں گے کہ روس نے مسلمانوں کو اپنی طرف کر لیا ہے اور مغرب نے مسلمانوں کو خود سے دور کر لیا ہے ساتھ آئی ایم ایف ڈیل پر حکومت بہت خوشیہ منا رہی ہے لیکن غریب اب کیسے پسے گا اور سی پیک کا کیا حال ہونے جا رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں عمران خان کا کہنا ہے کہ سویڈن پولیس کی جانب سے ایک گھناؤنے فیل کی اجازت دیے جانے کے بعد سویڈن میں قرآن پاک کو نظر آتش کیے جانے جیسے نہایت نفرت انگیز اقدام کی شدید مضمت کرتا ہوں بیجان نفرت و تاثر پر مبنی اس حرکت کا دنیا بھر میں مسلمانوں کو گہری چوٹ پہنچانے اور انہیں غصہ و اشتیال دلوانے کے علاوہ کوئی مقصد نہیں سویڈن کی حکومت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قراردات پر نگاہ دڑائے اور اس عمر کا احساس کرے کہ ازادی ظہار رائے صرف دوسروں کے لیے تکلیف اور ازار کا سامان کرنے کی مطلق ازادی کی ہرگز اجازت نہیں دیتا آرٹیکل ناؤ سمیت یورپی یونین ہیمن رائٹس کنونشن پوری سراحت سے یہ واضح کرتا ہے کہ ایک فرد کے لیے کوئی ازادی بھی کامل متلک نہیں اب عمران خان تین سال اقتدار میں تھے تو پاکستان سے اسلاموفوبیا کے خلاف بہت آوازیں اٹھتی تھیں یہاں تک کہ عمران خان نے اقوام متعیدہ سے ایک دن بھی مقرر کروا لیا تھا جس میں اسلاموفوبیا کے خلاف لڑنے کا دن منایا جاتا ہے لیکن پچھلے ایک سال میں پیڈی ایم کی حکومت نے کسی ایک پلیٹ فارم پر بھی آواز نہیں اٹھائی اسی لیے آج پھر سویڈن کی ہمت ہو گئی ہے کہ وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرے اور آج بھی حکومت سے کوئی آواز نہیں اٹھی بلکہ عمران خان نے ہی آواز بلنگ کی ہے دوسری جانب روسی صدر نے بھی قرآن پاک کی بے حرمتی پر بیان جاری کیا ہے روسی صدر ولاد امیر پیوٹن نے عید الازحہ کے موقع پر جمہوریہ داغستان کے شہر دربند میں جامعہ مسجد کا دورہ کیا روسی صدر پیوٹن نے بکرائیت کے موقع پر داغستان کی ایک مسجد کا دورہ کیا انہوں نے کہا کہ قرآن مسلمانوں کے لیے مقدس ہے اور دوسروں کے لیے بھی مقدس ہونا چاہیے انہوں نے روس کے جمہوریہ داغستان کے مسلمانوں سے ملاقات کی اور کہا کہ روس میں قرآن پاک کی بے حرمتی آئین اور قانون دونوں کے مطابق جرم ہے روسی صدر کا کہنا تھا کہ قرآن کریم کی بے حرمتی کے جرم کے ارتقاء پر سزا بھی دی جاتی ہے روسی صدر کو قرآن پاک تحفے میں دیا گیا جس پر انہوں نے شکریہ دا کیا دربن میوزن کے ڈیریکٹر ولی طولائف نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے صدر پیٹن کو جو قرآن توفن دیا ہے وہ مقدس مکہ کا ہے واضح ہے کہ دربن کی جامعہ محجید روس اور دنیا کی قدیم ترین مسجدوں میں سے ایک ہے تحریری ذرائع کے مطابق عرب فوجی رہنما مسلمہ بن عبد المالک نے اس کی تعمیر سیون ٹھٹی تھری اسوی میں شروع کی تھی مسجد کے سہن میں تین صدیوں پرانے انجیر کے درخت بھی کھڑے ہیں تو اس وجہ سے مسلم ورلڈ اب روس کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور مغرب سے دور ہوتا جا رہا ہے یہ عمران خان بھی جب اقتدار میں تھے تو اسلاموفوبیا کو لے کر روسی صدر عمران خان سے رابطے میں رہتے تھے اور مغرب کو بھی کرٹیسائز کرتے تھے کہ زادہ زارہ رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے مذہب کی بے حرمتی کریں اور کروڑوں مسلمانوں کو تکلیف دیں دوسری جانب حکومت بہت خوش ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے ڈیل کر لی ہے خوشی اس طرح منائی جا رہی ہے جیسے پاکستان کی معاشیت آٹھ فیصد کی ترقی سے گروت کر رہی ہے اب صحافی رانہ عظیم نے آئی ایم ایف ڈیل کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اب آپ دیکھیں گے دوستو کہ بجلی آٹھ سے نو روپے مہنگی ہو جائے گی ڈیزل تو مہنگا ہو چکا ہے مزید ٹیکسز لگیں گے ڈالر اور زیادہ اوپر جائے گا تو اگر اس ڈیل سے غریب کو کچھ نہیں ملنا تو اس میں خوشی پھر کس بات کی لیکن خوشی منائی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف ڈیل ہو گئی ہے الیکشن کیمپنگ چلانے کا ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم نے ڈیل کر لی ہے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے رانہ عظیم کہتے ہیں کہ اس ڈیل کی شرطیں بھی قوم کے سامنے لائے جائیں کیا سی پیک کو روکر یہ ڈیل کی گئی دیکھیں آئی ایم ایف ہمیشہ سے ہی سی پیک کے خلاف رہا ہے سی پیک کی وجہ سے پاکستان کا امپورٹ بل بھڑ جاتا ہے جس وجہ سے ڈالر کم ہو جاتے ہیں تو یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے سی پیک کو روکا جائے گا تاکہ روہ مٹیریل جو ہے وہ باہر سے نہ لائے جائے ڈالر محفوظ رکھے جائیں اور جب یہ ہوگا ظاہر ہے ترقی کی رفتار بھی رکے گی تو ایک دم سے جو ڈیل آئی ایم ایف نہیں کر دی ہے وہ ایسے ہی نہیں کی بلکہ اس کے پیچھے بھاری بھاری شرطیں مانی گئی ہیں آئی ایم ایف کی چین کا اب اس پر رد مل دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے چین تو پہلے ہی سعودی رب اور ایران کی طرف اب توجہ دے رہا ہے پاکستان کی طرف تو اب کم ہی توجہ دے رہا ہے کیونکہ جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہی فکر نہیں کہ ملک کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے تو دوسرے ممالک کیوں پاکستان کی فکر کریں اب اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے کہ پانچ سال اب بلاول کو بتھایا جائے تو کیا اس سے یہ قوم مان جائے گی اگلے پانچ سال بھی ایسے ہی لڑائی جھگڑے میں گزریں گے ملک اور تباہ ہوگا اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ کون آئے گا کون نہیں آپ اس سب سے پیچھے ہٹ جائیں آپ کس پر دوستو کیا رائے ہیں ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا